سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم سین شین اور سواد دعا سواد کریں گے تو سین جو ہے وہ سی کی آواز دانت بند کر کے نکالی جاتے ہیں سین 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 سے ہے سر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر میں دماغ دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے اکل دیا ہے ہم سر کے اندر جو دماغ ہے اس کو کھولیں اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے اور اللہ کی بات مانیں سبز سبز بھی سبز رنگ ہے جو پتے ہیں وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں وہ سورج کی روشنی میں ہمارے لیے خوراک بناتے ہیں جانور اس خوراک کو کھاتے ہیں اور پھر ہم جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں پھر ہے سیب سیب جو ہے وہ ایک پھل ہے سیب جو ہے وہ بھی درخت پر اگتا ہے تو سیب جو ہے وہ سین سے شروع ہوتا ہے اور اس سیب پھل جو ہوتے ہیں وہ کچھے پکائے بغیر کھائے جاتے ہیں تو آج ہم نے سیکھا سر سبز اور سیب اور جب سین جو ہے وہ ملتا ہے تو وہ آدھی شکل میں لکھا جاتا ہے یہ اوپر سین کی پوری شکل ہے اور نیچے آدھی شکل ہے پھر ہے آگے شین شین کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں شین اور شین سے بنتا ہے شور جب ٹیچر کلاس میں نہیں ہوتی تو آپ شراطی بچے ڈیسک پہ چڑھ کے شور مچاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھے بچے سکول میں تمیز سیکھنے کے لئے آتے ہیں اخلاق سیکھنے کے لئے آتے ہیں اور ٹیچر سے شاباش لیتے ہیں شاباش جو ہے وہ میند کرنے والے بچوں کو پڑھنے والے بچوں کو اچھے عداب رکھنے والے بچوں کو اچھی عادتیں رکھنے والے بچوں کو ملتی ہے شاباش جب ٹیچر کمرے میں نہیں ہوتی تو بچے اپنے ڈیسک کے اوپر بیٹھتے ہیں اور اگر بولنا ہو تو ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو پھر ٹیچر شاباش دیتی ہیں پھر شین سے بنتا ہے شر شر کہتے ہیں برائی کو ہر برا کام شر ہے جیسے سچ بولنا اچھی بات ہے جھوٹ بولنا شر کی نشانی ہے تو شیطان جو ہے وہ شر کی باتیں سکھاتا ہے تو پیارے بچوں آپ نے ایمان کی قوت سے شر کو پست کرنا ہے تو آج ہم نے سیکھا شور شاباش اور شر شور نہیں مچاتے تمیز سیکھتے ہیں شاباش لیتے ہیں اور سچ کا رستہ اکتیار کرتے ہیں تو شین جو ہے وہ پوری شکل بھی ہوتی ہے جب شین مل جاتا ہے تو آدھی شکل لکھی جاتی ہے تو پھر اگلا ہے سواد آپ دیکھیں سواد کو زبان موٹا کر کے بولتے ہیں سواد سے بنتا ہے سبر سبر جو ہے وہ سبر ہوتا ہے اتمنان اور وقار سے برے کام سے اپنے آپ کو روکنا دل چاہے یا نہ چاہے اچھے کام پہ اچھے کام کرنا سچ بولنا غلط خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا سبر کی بہت ساری قسمیں ہیں تو پھر ہے سابن سابن سے ہم ہاتھ ساف کرتے ہیں ہم نہ ہاتے ہیں گندگی کو ساف کرنے کا ذریعہ سابن ہے تو جب بھی کھانا کھائیں جب بھی کھانا کھانے سے فارغ ہوں واش روم سے باہر آئیں سابن سے ہاتھ دونے چاہیے پھر سوات سے بنتا ہے صفائی تو پیارے بچوں صفائی کلاس روم میں بھی صفائی رکھنی چاہیے گھانی پھیلانا چاہیے برش کرنے چاہیے دانت صاف کرنے چاہیے واش روم استعمال کرنے کے بعد ٹوائلٹ کھینچنا چاہیے اپنے بالوں میں کنگی کرنی چاہیے نہ آنا چاہیے جوہے نہ پڑھیں اور اپنے اردگرد کے محول کو صاف رکھنا چاہیے جو بھی کچھرا ہے وہ اس میں دسپن میں ڈالنا چاہیے تو آج ہم نے سیکھا صبر سابن اور صفائی اور خاص میں سوات پوری شکل میں آتا ہے تو آج ہم نے سیکھا سوات سوات پوری شکل میں ایسے لکھا جاتا ہے آدھی شکل میں جب وہ مل کے آتا ہے پھر ہے زواد زواد کے اوپر ہوتا ہے ایک نکتہ تو زواد سے بنتا ہے ضعیف پورے لوگ جو ہو جاتے ہیں انہیں ضعیف کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ ضعیف ہوں ہمارے دادہ دادی نانا نانی یا محلے میں کوئی ضعیف ہو تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ضعیف لوگوں کی عزت کرو ان سے تمیز سے پیش آؤ اور ان کا عدب کرو پھر ہے ضرب ضرب نشان میٹس میں اس طرح ملٹیپلکیشن کا نشان ہے پھر ایک دوسرے کو مارنا ضرب لگانا کہتے ہیں جو کہ غلط بات ہے ایک دوسرے ایک سے تمیز سے بات کرنی چاہیے پھر ضرورت بھی ضعیف سے شروع ہوتا ہے انسان کی عام طور پر چار بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں کہ اسے خوراک ملنے چاہیے اسے پانی ملنا چاہیے اسے سرچپانے کے لئے گھر ہونا چاہیے اور اسے بدن ڈھاپنے کے لئے کپڑے ہونے چاہیے تو آج ہم نے سیکھا ضعیف ضرب اور ضرورت تو پیارے بچوں زواب جو ہے وہ سواب کی طرح لکھا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اس کی پوری شکل اور عادی شکل ہوتی ہے تو پیارے بچوں ٹیچر کی بات سننی ہے آپ نے محنت کرنی ہے اچھی آتیں ڈالنی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا محنت اچھی آتیں ڈالنے کے لئے اور بری آتیں اپنے آپ سے دور کرنے کے لئے تو امید ہے کہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس سبق کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا